کل مسجد نبی میں کیا ہوا ہے میں نے ابتدان کہا ہے کہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتے لیکن اگر حرمت رسول کی بات ہوگی تو ہم کسی کو چھوڑیں گی بھی نہیں ہم کسی کو سانو دانے کوئی نہیں دیندہ ہے بلکل بات کوئی نراض ہوتا ہے تو ہو جائے ہمیں کسی سے سروکار نہیں ہیں لیکن جب بات حضور کی بارگاہ کی ہوگی جب بات رسول اللہ کے عدب اور احترام کی ہوگی وہ کوئی بھی پارٹی ہو پڑے لکھے لوگ تھے نا یہ تو سارے ہیں ان کی نظر میں تو یہ تاثر پرست لوگ ہیں ہم جناب شدت پسند لوگ ہیں بھئی مانو تم نے کیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے اپنے لیڈروں کے نعرے لگائیں کیا اوقات کیا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا حصیت ہے ان لوگوں کی حضور کی بارگاہ کے سامنے ہے کسی کی حصیت آپ بتائیں سب سے بڑا دنیا میں قائد اور لیڈر کون ہے کیا مدینہ کے تاجدار کی ذات نہیں ہے چود میرات کا چاند چمک رہا اور ایک بندہ بلب لے کے آجائے تو بلب کی حصیت اور اوقات کیا ہے حضور کی بارگاہ کے سامنے پوری دنیا میں جو جگن سائی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ جو خدا اور اس کے رسول کی تم لوگوں نے لانت ہی کٹھی کی ہے یہ لانت کا توقع بھوترے گا نہیں تمہارے گلس پہلے شاید لوگوں کے ذہن میں تھا کہ تم مظلوم ہو لیکن تم مظلوم نہیں اور تم تو بیمانو ظالم ہو جو انہوں نے حضور کی بارگاہ کو بھی نہیں چھوڑا اللہ کے بندوں وہاں تو ہوائیں بھی عدب سے چلتی ہیں ہائی صاحب آپ گئے ہیں آپ گئے ہمیں جو جو حباب گئے ہیں وہ ہاتھ گھڑا کر کے بتائیں کہ آپ وہاں دل کرتے ہیں انچی آواز میں بات کرنے کو بھی ارام سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کا فون آجے تو فون سننے کو بھی بات دل نہیں کرتا ہے کہ میں تو حضور کے شہر میں آیا ہوں میں تو محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں ہم کسی کا فائدہ کی بات یا کسی کی طرفداری نہیں کر رہے اور نہ یہ کوئی بندہ اپنے ذہن میں یہ بات سمجھ بیٹھے کہ ہم کسی کی کمپین کر رہے ہیں ہماری طرف سے جائیں جہنم میں یہ سارے لیکن کچھ خدا کا خوف کرو یار رسول اللہ کی بارگاہ ہے نہ تم لوگوں نے رمضان کا عدب چھوڑا کیا کیا طفانے بتمیزیاں نہیں کی ہیں مسجد میں تراویہ ہو رہی ہے باہر گانے لگے ہو گئے کیا آج ہی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے اب اس کے بعد ڈی جے چلے گا کیا کر رہے ہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شتر بے مہار ہو کیسی لا قانونیت ہے کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے کوئی عدب نہیں ہے کوئی احترام نہیں ہے مسلمانوں کے لفظ سے تم واقف نہیں ہو رمضان کا عدب نہیں ہے کوئی احترام نہیں ہے یہاں تو جو تم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی تھی کھینچنی تھی تم نے حضور کے شہر کو بھی نہیں چھوڑا ہمارا مطالبہ سعودی گورنمنٹ کے سے کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اس سے زیادہ شدید کیا جائے تاکہ پتا چلے کہ نبی پاک کے شہر میں تفانے بتتمیزی نہیں کرنی کیونکہ نب صاحب ملکا اور جائے haven't تھوژی